اسلام علیکم ویورز ایس ایس امرین ترک فرام پیج اسلامباد سے اس وقت میں موجود ہوں ڈی چوک میں جہاں پر ایک بڑی تعداد میں پورے پاکستان سے اساتسہ جو بیسک کمیونٹی سکول جو تھے جو نائنٹین نائنٹی فائیو میں ناروی کی جو فنڈنگ سے چلائے گئے ان سکولز کو چلانے والے اساتسہ یہاں پر موجود ہیں اور اپنے کچھ مطالبات وہ حکومت سے لے کر آئے ہیں آئیے چلتے ہیں ان کی جانب اور پوچھتے ہیں کہ کس طرح کے ان کے مطالبات ہیں اور وہ یہاں پر اراد کے اس پہر کیوں بیٹھے ہیں جی سر اپنا تعرف کرائیے اور بتائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مظاہر سینف ہوں آل پاکستان بیسک ایڈوکیشن کمیونٹی سکول کا پریزیڈنٹ ہوں اور ہم درنے کی پوزیشن پہ آئی ہیں ہم نے پہلے درنے دیا تھا اجنابات ایک مکتوبر دوہزار اٹھارہ تھا بارتو اکتوبر دوہزار اٹھارہ تھا ہم نے درنے دیا تھا تو ہمارے ساتھ اس وقت میں وزیر داہلہ مملکہ شریار امفرلی صاحب اور وزیر ہزارہ اسد اومر اور جوکیشن مینسٹر شرکت محمود صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ لوگ درنے کو حتم کریں تو آپ لوگ ہم پارمنٹ کا مسئلہ حل کروں گا پینتالیس دن کا ٹائم ہمیں دے سر اس وقت باقاعدہ اس وقت آپ کا مطالبہ کیا ہے ہمارا جو مین مطالبہ ہے وہ ریگولیزیشن ہے کیونکہ ہم پچیس سال ہمارا شروع ہے دوزرگونی سے ہم تو سارے جوہاں ریچ ہوئے ہیں اور ہم گورنمنٹ کی دوسری نوکریوں سے ناہل ہو چکے ہیں تو لہٰذا ہمارا جوہے وقت حکومتی وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں پرمنٹ کیا جائے کیا اس سلسلے میں آپ نے کسی کورٹ سے رجوع کیا ہم نے جو پانچ برانچوں میں ہم نے کیس جیتے ہیں پشاہ ہائی کورٹ ہے وہ سنابات ہائی کورٹ ہے وہ جو سوات والا نہ ہے وہ تقریبا پانچ برانچوں ہم نے جو کیس جیتے ہیں لیکن یہ پیسلے جو ہے وہ ٹیچر کی پیور میں آئے ہیں اور ہائی کورٹ نے اس کو انسٹرکشن بھی دی ہے کہ ان کو پرمنٹ کیا جائے لیکن ابھی تک ہم پرمنٹ نہیں ہوئے ہیں دوہزار گیارہ فالیسی کے تحت وہ ہمارے جو نان ٹیچنگ سٹاف ہیں دوہزار تیرہ میں وہ تو پرمنٹ ہوئے ہیں وہ بھی ہماری طرح جو ہے ڈیولپمنٹ پنٹ سی سیلری لے رہے تھے ہم بھی ڈیولپمنٹ پنٹ سی سیلری لے رہے ہیں لیکن وہ لوگ تو پرمنٹ ہوئے ہیں بیسیکلی ٹیچر کو تو پریاریٹی دینا چاہیے کی کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو سبق پڑھ رہے ہیں ہیں پڑھا رہے ہیں نا تو بہرحال نان ٹیچنگ سٹاف ہیں جو جڑے ہوئے ہیں ان سکولوں کے حصے ہمارے جو آل پاکستان میں بار آزار چھو سو آسی ٹیچر ہے اور کتنے بچے ہیں جو زیر تعلیم ہیں اور چھے لاکھ بہا سی آزار بچے جو زیر تعلیم ہیں پاکستان کی کن صوبوں میں وہ چھاروں صوبوں میں یہ نیٹ ورک پہ لہوا ہے اور اس وقت وزیراعظم پاکستان سے آپ کا کیا مطالبہ ہے اسے ہمارے یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں ریگلر کیا جائے کیونکہ وہ پہلے دوزور گیارہ درنے میں وہ آیا تھا بیکس ٹیچرز کا درنہ تھا انہوں نے اس درنے میں جو وعدہ کیا تھا اور ویڈیو بھی ہمارے ساتھ ہے کہ جب ہماری حکومت آئی میں اقتدار میں ہوں تو سب سے ہمارا پہلا کامی ہے کہ میں آپ لوگوں کو ریگلر کروں گا لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی وعدہ جو پورا نیک ہے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ اپنی وعدہ کے مطابق ہمیں ریگلر کیا جائے لوگ اس اقت موجود ہیں دھرنے میں کافی بڑی تعداد نظر آ رہی اور خواتین کی خاص طور پر بڑی تعداد نظر آ رہی ہے خواتین بچے بزرگ اور اس سردی کے موسم میں یہ کھلے آسمان کی نیچے بیٹھے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو واش رومز ہیں جو ڈی چوک میں بنائے گئے ہیں وہ بھی بند ہیں ڈی سیو سے رابطہ کیا گیا ہے لیکن واش روم نہیں کھولے جا رہے پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں اور یہ بڑی قسم پورسی کے حالت میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں چلیں اس کو دیکھتے ہیں چکے نا تو ان کا یہ ہے کہ درنہ ان کو یقین ہے کہ عمران خان صاحب جن کا فوکس یہ ایڈیوکیشن ہے وہ یقین ہے جب ان کے مطالبات سنیں گے اور وہ ان کو پورا بھی کریں گے کیونکہ یہ لوگ ووٹر بھی ہیں پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کے انہوں نے سپورٹ بھی کیا ہے اور لیکن ان کا فیلحال مطالبہ یہ ہے کہ ان کے جو مطالبات جی آدالتی فیصلوں پر عمل درامت ہونا چاہیے جی آپ سے بات کرتے ہیں جی آپ کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم میں ایک عام شہری کی طرح ان اسادزہ کے اس مظاہرے میں شریک ہوں میری اپنی والدہ بھی استاد رہی ہے اور میرے اپنے گھر کی بہت ساری خواتین اسادزہ ہیں اور میں ان کو اس قسم پورسی کی حالت میں ان خواتین کو جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کی طبیعت خصوصاً عورتوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بزرگ بھی ان کے ساتھ ہیں and they have not properly been attended by the district administration and all the relevant people آپ نے اس سلسلے میں کس سے رابطہ کیا میں نے اس سلسلے میں وزیراعظم پاکستان کے جو ترجمان ہیں افتخار الدین دورانی صاحب ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی جو رابطہ قائم میں نہیں کر سکا میں نے اس سلسلے میں ڈی سی اسلام آباد صاحب سے بات کی ہے اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ ریڈ زون ہے یہ علاقہ بہت حساس ہے اگر یہ مظاہرین یہاں سے پیچھے شفٹ ہو جائیں تو ان کو پریس کلاب اسلام آباد کے اندر ہر طرح سے فسیلیٹیٹ کیا جائے گا لیکن یہ بات ان کے ساتھ ڈی سی صاحب کی خود سے آج ہی صبح ہو چکی ہے جس کو یہ مظاہرین نے ماننے سے انکار کر دیا ہے اور ان کا جو ultimate یا بالکل اٹل بات ہے جو ابھی تک مجھے عام آدمی کی طرح یا مظاہرے کے ایک انفرادی شریک کی طرح سے سمجھ جائی ہے وہ یہ کہ یہ جو basic education community schools کا structure تھا یہ پاکستان کے اندر it came with blessings یہ 1995 سے نورویگی حکومت کے اشتراک سے شروع ہوا اس کو national education foundation نے بہت اچھی طرح سے اپنے اندر مرچ کیا اور ان schools نے ان community schools نے جو غریبوں کی بستیوں میں تھے مزدوروں کی بستیوں میں تھے ان والدین کے محلوں میں یا دہاتوں میں تھے جو درزی تھے جو driver تھے جو mystery تھے اور انہی کے بچے آج اللہ تعالی نے ان کو بہت ساروں کو عزت سے بھی نوازا ہے عالی مقام سے بھی نوازا ہے اور یہ سب لوگ جو آج زمین پہ پڑھے ہیں بیار و مددگار جن کے ساتھ رابطہ کرنے کوئی نہیں آیا جن کے اپنے دھرنے میں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب خود آ کے اس بات کا عادہ کر چکے ہیں کہ ان کے تمام حقوق کا تحافظ کیا جائے گا اور ان کے تمام جائز مطالبات کو مانا جائے گا اور یہ بارہ ہزار ساڑھے بارہ ہزار اسادزہ ان کے ہاتھوں تعمیر ہونے والی وہ غریبوں کے بچوں کی نسلیں اور اس پاکستان کا اگلا سنیرہ مستقبل جس کی بنیاد ہم سب نے مل کے پاکستان تحریک انصاف کی اس نئی حکومت کے ساتھ رکھی تھی ہمیں مایوسی سے بچایا جائے ان میں سے بہت سارے لوگ آور ایج جائے چکے ہیں بہت سارے لوگوں کا کوئی اور آثرا نہیں ہے اور یہ بات اگر نہ سنی گئی تو اس وقت تک ہمارا یہاں سے پیچھے اٹھنے کا یا دائیں بائیں ہونے سے بھی ہمارا فائدہ کوئی نہیں ہے تو اس کے فیصلہ کو نتیجے تک ہم یہی بیٹھے رہیں گے اور ورنہ ہماری ریکویسٹ میری پرسنل ریکویسٹ ہوگی چیف جسٹر صاحب پاکستان سے کہ چیف جسٹر صاحب پاکستان صاحب اس بات کا ذاتی طور پر نوٹس لیں یا پینے کا پانی نہیں ہے باتھروم لوکڈ ہیں جی ہم نے بات سنی ابھی کچھ ہم خواتین سے بات کریں گے کیونکہ بینگ خواتین خاتون بڑا مشکل ہے اس طرح کھلے آسمان میں بیٹھنا اور جیسا کہ ہم نے سنا کہ کچھ خواتین بچوں کے ساتھ تھی جن کو منتقل کر دیا گیا پاس کے مسجدوں میں منتقل کر دیا گیا کچھ کی طبیعتیں خراب تھی لیکن ان کا کہنا تھا کہ جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا اور یہ اپنے مطالبات جو ہیں وہ پورے کر کے جائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کے آرٹیکل ٹونٹی فائف اے کے تحت تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نائنٹین نائنٹی فائف میں ان سکولوں کا قیام کیا گیا جن کو بیسک شروعات میں نرویجین حکومت کی گرانٹ کی مدر سے چلایا گیا اور بعد میں اس کو مرج بھی کیا گیا لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ عام مزدور کی جو مزدوری ہے وہ بارہ سترہ ہزار تیہ ہے جبکہ ان کی جو تنخواہ ہے وہ آٹھ ہزار ہے تو ایک طرف ان کا مطالبہ تنخواہوں کی اضافے کا ہے اور دوسری طرف ریگلرائز ہونے کا تو یہاں پہ کچھ خواتین سے ہم بات کرتے ہیں جی اپنا تعرف کرائیے اور یہ بتائیے کہ کہاں سے آئی ہیں جی اسلام علیکم میرا نام نازی اندلیب ہے آر میں زلہ کڑا سے بلانگ ڈکتی ہوں اچھا جی تو کیا کیا کس طرح کے مسائل ہیں آپ کو اس طرح جہاں پر ان کے باس کمبل ہے لیکن نیچے بچانے کے لیے بھی بستر نہیں ہے اس کے علاوہ باشروم کا بہت زیادہ پرابلم ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی چٹائیاں بھی نہیں ہیں کہ جس کے پر بیٹھے کھلے آسمان کے لیچے فرش میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ ہیں اور اس کے علاوہ کچھ خواتین ایسی ہیں جن کے بچے بہت بیمار ہیں جو بھوڑے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور اس وقت آوریج جو لوگ ہیں وہ بڑی بری حالت میں ہیں کچھ خواتین کی حالت تو بیان کرنے سے کچھ خواتین ہاؤسپیٹل میں پہنچ چکی ہیں اور ہاؤسپیٹل میں ہیں جی کہاں سے آئیں آپ بتانا پسند کریں گے میرا نام شبان ہے اور میں میاں والی سے میرا تاریخ ہیں اور ہم لوگ اپنے حق کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جب تک ہمیں اپنا حق نہیں ملے گا آپ نے ووٹ کس کو دیا اور کیا مطالبہ اور کیا امید رکھتی ہیں آپ نے ووٹ کی قدر کو کس طرح دیکھتی ہیں ہم لوگوں نے تو ووٹ اسی وجہ سے دیا تھا کہ وہ تبدیلی لانے کے لیے اور ہمیں بہت زیادہ امید تھی کہ وہ تبدیلی لائیں گے اور پشلی حکومتوں میں کیا آپ نے کبھی کسی گورنمنٹ کو کسی وزیراعظم کو یا ایڈیوکیشن منسٹر کو اپروچ کیا نہیں کیا جیونکہ ہم لوگوں سے عمران خان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جس دن ہماری حکومت آئے گی تو ہم لوگ آپ کے مسائل حل کریں ویورز آپ نے سنا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پشلی کسی حکومت میں رابطہ نہیں کیا کیونکہ ہمیں امید ہی نہیں ہے ہم نے ووٹ بھی عمران خان کو دیا اور آپ چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت آ چکی ہے تو ہم عمران خان سے یہ امید کرتے ہیں اور میں پورا یقین ہے کہ وہ ہمارے مسائل کو سنیں گے اور ان کو حل کریں گے کیونکہ جس طرح ایڈوکیشن کی جو ویلیو وہ سمجھتے ہیں اور پڑھا لکھا پاکستان کی وہ بات کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے سنا کہ میہوالی سے جو خاتون آئی ہیں ان کی ووٹر بھی ہیں انہی کے حلقے سے آئی ہیں اور یہ لوگ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں جس سر آپ کہاں سے آئے ہیں جی میں محبوب علم نام ہے بیسک ٹیچر ہوں بڑے عرصے سے اسی کی خدمت انجام دے رہا ہوں تعلیم میں تو میں بکھر سے بیلان کرتا ہوں عمران خان کے علاقے کا ہوں ووٹ بھی عمران خان صاحب کو دیا ہے تو ہماری ریکویسٹ ہے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں ٹیچر ہیں ان قوم کے میمار ہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں سردی کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کانپ رہے ہیں کھلے آسمان کے نیچے ہیں تو ہم یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں ان سے کہ پلیز ہمیں جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دے دو پلیز مہربانی ہو گیا میں ایک اور پس بھی کنا چاہی ہوں کہ ہم نے کسی اپنے گھر سے دو چار بستر مگوایاں ہیں لیکن وہ پولیس والے وہ بستر بھی آگے لانے کی نہیں دے لے تو دیکھیں تو رات کس طرح گزاریں گے آپ لوگ رات کے کس طرح اسکولی اسمان کے نیچے ہیں تو پریس کلپ جب ڈی سیو صاحب نے آپ کو بولا ہے کہ آپ پریس کلپ چلے جائیں وہاں پر آپ کو ساری سہولتیں ملیں گی تو آپ لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں پہلے ہم نے دس دن ایک دفعہ دھر ندیا اس کے بعد ہم گئے لیکن کس کی دور حکومت میں دی آپ نے پیٹے پچھلے منت میں تو کوئی جی آپ چونکہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں آپ سے یہ سوال کروں گی کوئی کمیٹی بنی سلسلے میں نہیں حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ آیا کسی کو آپ نے پروچ کیا کوئی ریسپورس تو نہیں ملے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوئی لیکن پہلے ہمارے رابطی ہوئی تھی جو ایک ماہ پہلے ہماری کمیٹی بنی تھی لیکن انہوں نے اپنی وادی کو فورا نہیں کیا بہرحال ہمارا جو دوسرا دنیں درنہ جاری ہیں ابھی تک کوئی بندہ نہیں آئے کوئی وزیر نہیں آئے لیکن ہمارا جو تیسرا دن ہے کل انشاءاللہ ہم تو پروگرام بنائیں گے اگر حکومت ہماری یہ ڈیمانڈ نہ مانے گی تو ہم آگے بھی پیش قدمی کریں گ میں بیکس ٹیچر کا ایک ٹیچر ہوں لیکن اس سے پہلے 29 اکتوبر کو ہمارا پریس کلپ پہ درنہ ہوا تھا اس درنے میں شہریار اپریدی صاحب آئے تھے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ لوگوں کو پرمنینٹ کر دیا جائی ہے اس نے یہ بھی بولا تھا کہ ہم ابھی نماز سے آئے ہیں ہم آپ لوگوں کے جو نماز سے آئے ہیں ہمارا ایک ہی وعدہ ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ پرمنینٹ کر دیا ہے ان لوگوں نے 45 دن کا ٹائم دیا تھا 45 دن میں ہم نے دس بندوں کا کمیٹی بنا آیا تھا وہ کمیٹی اس کے ساتھ جب مل گئی تو ان نے انکار کر دیا ہے ابھی تک کچھ بھی رہدی عمل حکومت کی طرف سے نہیں ہوئے ابھی ہم ڈی چاک پہ درنے میں موجود ہے لیکن حکومت کا کوئی نمائندہ کوئی بھی نمائندہ نہیں آیا ہے یہاں پہ ہمارے بات سننے کا یہ ہمارے پرائیم منیسٹر صاحب اور چپ جیسٹس صاحب کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ہمارے اس باتوں پر پرمنینٹ کے حوالے سے آپ جلد از جلد نوٹس لیا جائے بھی طرف کریں اس کے علاوہ جو بستر ٹینٹ یہاں پہ لائے گئے ہیں وہ یہاں پر پولیس نے روک لیا ہے ان کو آگے لانے دیا جائے تاکہ وہ انسٹال کر سکیں اور رات گزار سکیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت سے ان کو پورا یقین ہے کہ اگر کوئی نمائندہ آتا ہے ان کی بات کو سنتا ہے اور خاص طور پر شہریارہ فریدی ایڈوکیشن منیسٹر شفقت محمود صاحب اور واسک کجون سے اور جو بھی پنجاب کے اور باقی بھی صوبوں کے جو ایڈوکیشن سے متلقہ جو ہیں حکوم اپنی نمائندے ان سے ان کی اپیل ہے کہ وہ آئی انہیں سنے کیونکہ پورے پاکستان سے یہ لوگ یہاں موجود ہے اور عمران خان تک یہ چونکہ وہ ان کے دھرنے میں سے پہلے آ بھی چکی ہیں اور دو ہزار گیارہ میں ان کے دھرنے میں یہ لوگ آ بھی چکی ہیں عمران خان برگرزہتیں خود تشریف لائے ہیں اور ایک ویجنری بندی اور تعلیم کی افعادیت کو سمجھتے ہیں اور وہ آئیں اور ان کو حکومتی نمائندے آئے اور ان کی بالکر امران خان تک پہنچ آئیں کامل یقین ہے کہ عمران خان اگر ان کا مطالبہ سنیں گے اور اپنے وعدے کی چونکہ وہ سچے اور کھرے انسان ہیں تو وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے اس کے ساتھ اجازت دیجئے امرین ترکو اللہ حافظ